نائنٹین فارٹی سیون تک دیش انگریجو کا گلام تھا آج دیش انگریجی دوا کا گلام ہے دیش کو انگریجو سے آزادی دلوانے کے لیے ہزاروں فریڈوم فائٹرز نے اپنی آہوتی دی لیکن اس میں ان میں سے مکھے نام ہے چند شکر آزاد اور بال کنگدر تلک کا آج 23 جولائی ان کی جہنتی ہے اور ان کی جہنتی میں ان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنا فرض نوانا ہے دیش کو تو انہوں نے آزادی دلا دی نائنٹین فارٹی سیون میں لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ انگریجی دوائی کے گلامی سے ہمیں آزاد ہونا ہے اور اسی شرنگلہ میں to take this forward آج میں لانچ کروں گا میری اقلی کتاب کتاب کا نام ہے if you are the first responder دو بھاشاؤں میں انگلیش اور ہندی میں اور ساتھ میں ہی ایک خاص ٹیکنیک سکھیں گے that is the last breath آپ میں سے وہ لوگ جو مجھے کافی سمیں سے جانتے ہیں انہیں پتا ہے دی آئی پی ڈائیٹ گرے سسٹم تھری شٹے فلو ڈائیٹ زیرو گول تھرپی ایسے بہت سارے ٹیکنیک جو میں نے انٹروڈیوز کی جس کے مادہم سے بہت سارے بیماریوں کا اپنے ٹھیک کیا اسی شرنگلہ میں آج ایک بہت ہی مہترپور بٹ کمپلیکس ٹیکنیک آپ سبھنے جارہے ہیں the last breath اور اس ٹیکنیک کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ دو جو آپ دیکھ رہے ہیں راجہ emperor with new clothes and emperor with no clothes ان کی مدد میں لوں گا اور ساتھی میں دو اور کریکٹر ہیں کالیا اور سامبا شولے کے پرسد کلاکار میک مہن اور بیجو کھوٹے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دوزار ساتھ کی ہے دوزار چھے میں میں نے گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جو دوزار آٹھ میں آیا تھا دنیا میں سب سے تیج میموری کے لیے اس کتاب میں اگر آپ پیج ایٹی فور میں دیکھیں تو میرا نام ہے تو اس وقت مجھے لگا کیوں نہیں یہ ٹیکنیک چھوٹے بچوں کو سکھایا جائے اور وہ آسانی سیکھ بھی ہے اس لیے از ایک کریکٹر میں نے کالیا اور سامبا کو یوز کیا تاکہ اس کے بہانے اس کے کریکٹر کو امیجن کر کے بڑے بڑے چیئےوں کو کیسے آتھ کرنا ہے اس کے لیے کتاب اس وقت لانچ کیجھتی تیرہ کیا ہوگا کالیا لیکن آج پھر اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ انہی دونوں کریکٹر کا کچھ اور ہے مقصد ہے انہی چھوٹے بچوں کو یعنی کہ اسپیشلی نو سال سے چودہ سال کے بچوں کو کسی نہ کسی شڑیاں سے بچانا ایک ایسا شڑیاں جو اس وقت چل رہا ہے جبکہ آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو خیر یہ دو کریکٹر کے علاوہ یہاں پہ دو عجیب وقریب چیزیں ہیں میرے پاس جس کا استعمال ہم کریں گے اور ان کے استعمال سے کچھ ٹیکنیک سم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ میں ابھی سب سے پہلے انٹریڈیوز کروں گا دو خاص مہمان دو خاص پیشنٹ کے سٹڈی ہارٹ ہارٹ پیشنٹ اور کینسر پیشنٹ آپ دیکھئے یہ کینسر پیشنٹ کا پروفائل ہے جن کو ڈاکٹروں نے بون میرو ٹرانسپرانٹ کے لیے بول دیا تھا زندگی بر کیمو تھرپی ریڈیئیشن پہ رہنے کے لیے بول دیا تھا انہوں نے کس طرح سے اپنا پیچھا چھوڑوایا ان اس طرح کے شڑیان سے اور کس طرح سے اپنے آپ کو پوری طرح ٹھیک کیا ٹھیک ہوئے بھی ان کو پانچھے سال ہو گئے ہیں اور ان کی کہانی ہم سنیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور پیشنٹ ہے ورندہ روڑا پندرہ سال کی جس کو بول دیا گیا تھا کہ ہارٹ ٹرانسپرانٹ کرو نہیں تو بچہ مارا جائے گا ایسا ان کے پیرنٹس کو بول دیا گیا تھا تو ورندہ روڑا سے ملیں گے ابھی ورندہ روڑا کے فادر میں مدر سے ملیں گے تو کہاں تو ہارٹ ٹرانسپرانٹ کہاں تو بونڈ میرے ٹرانسپرانٹ اور کہاں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے سمپل سا ڈائیٹ دی آئی پی ڈائیٹ اور اس کے بعد ان کی زندگی پہلی جیسی ہوگی نومل ہوگی تو وہ کہانی سے کچھ انسپریشن لیں گے اور یہ بھی جاننے ہی کوش کریں گے کس طرح سے سائنس کومرس اینڈ کنسپریریسی کے بیچ ہم لوگ ٹرابڈ ہیں انگریجی دوا کے گلام ہیں اور اس گلامی سے باہر نکلنے کے لیے آج کی جو میری خاص کتاب کی لانچنگ ہے یہ کتاب جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ قریب سو سے ادھیک یوٹیوب چینلز میں لائیو یہ میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں سن پا رہے ہیں اور جو لوگ لائیو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایویلیبل ہے فری ڈاؤنلوڈ کے لیے بشروب ڈاٹ کم سلیش آر ایکے میں ہندی اور انگلیش دو بھارشاؤں میں اور دنیا بھر کے جتنے سارے آن لائن سٹور اس پہ تو ملی رہا ہے بکی رہا ہے بٹ فری ڈاؤنلوڈ آپ میرے ویب سائٹ سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پرچھل جائے گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے میڈیکل ایمرجنسی میں بھی آپ گھر کے رکھے ہوئے معمولی چیزوں سے آپ نہ ایراج کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو پوری طرح ناکے بل ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ جو امید آپ ہسپیلوں میں کرتے ہیں کہ وہاں جا کے جو سولت ملے گی اس سے کئی گناہ ساتھا بیٹر آپ ہو سکتے ہیں تو فیلال پہلے میں آپ کو ملواتا ہوں دو خاص پیشنٹ کے سٹیڈی سے اور سب سے پہلے میں بلاتا ہوں مسٹر والی کو آپ توڑا اپنے پاروے میں بتائیے کہ آپ کا ایک بیکراؤنڈ کہاں سے ہیں اور میں جھارکھن رانچی کریب راتا ہوں رامگر میرا ڈسٹک ہے میں کوئل انڈیا میں سرویس کرتا تھا اور دو ہزار بارہ فرووری میں ریٹائر کر گیا میں مائننگ میں تھا انڈرگاونڈ میں سرویس کرتا تھا اور اس کے بعد اپنا ریٹائرمنٹ لائف گزار رہا تھا میری اول مدر تھی وہ بیمار چلے تھی انہی سیوہ میں لگا ہوا تھا تو دو ہزار سولہ میں ان کا جو ہے یہاں ریکچر ہو گیا تھا پیر میں جاں کے پاس جو ہے وہ فریکچر ہو گیا تو ہم کون کو علاج میں لگے ہوئے تھے اس ان در مین ٹائم میرے آنکھ میں جو ہے سویلنگ ہو گیا لیٹ سائیڈ آنکھ میں سویلنگ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ آنکھ کے ڈاکٹر سے دکھائیے کچھ پرولمم ہے لگتا ہے تو ہم بولے نا جو سوٹے ہیں پانکھا کے نیچے اس کے لئے بجائے سے تھندک لگ جانا ہے اس کے لئے اس کے لئے زورنگ ہو رہا ہے کیونکہ کہیں پین مجھے تھا نہیں اس لئے ہم اس کو ignore کر رہا تھے لیکن سائیڈ میں جو ہے یہاں پر چین میں تھوڑا تھوڑا گلینڈ ہو گیا تھا نیک میں بھی در ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا ہی چل رہا تھا تو جب ماں کا کلے کی ہٹی ٹوٹ گئی تو اس کو دکھانے کی اپنے کلینک کھولے تھے آئے سپیسلیس تھے تو لڑکے نے کہا کہ جب آئے یہاں دکھا لی اپنے آنک کو بھی تو ہم ڈاکٹر ملے ورمہ ڈاکٹر ملے ورمہ ان کے پاس گئے اور ہم نے دکھایا ہم نے ہم نے دکھایا ہم نے دکھایا تو سمجھے خون نہیں تو پھر ہم ٹھیک ہے سلام آشوارا ہم کتنا ٹائم لے گا تو بولے کہ آج ایک دین میں ہو جا گا آج آپ چھوڑ دیں پھر باہر نکلے تو لڑکے نے کہا آپ کرا لی جیے ہم آج ہم تو ہم لے ہم ہم آج دکھر پر ریٹان پر آپ پر پیشن 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 بیپسی میں بومبے پیشن 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 ریپورٹ آ گیا لیمفوم دکھلیر جب دوا چل آتا جیس جنگ سبسائیٹ کر گیا تو تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کی دوا سے تو ہم ٹھیک ہو گیا تو آپ کیا زورت ہے ہم کو ہم کلچے اس کے پاس جو بھیج رہے ہیں اب کیا زورت ہے تو وہ کہ نہیں ہے یہ سب سائٹ کیا ہے لیکن وہ پھر ہو جائے گا آپ ایک بار ان سے آپ جا کر کے آپ سلا لے لیجے کیا کہتے ہیں تو ہم مجبور ہو کر کے پھر جا ہے کھولکتا ڈھاکور پوکر ریسر چینٹر ہے کنسر ریسر چینٹر وہاں چلے گئے اور جا کر کے وہاں پھر ایڈمیٹ ہو گیا ہے ایڈمیٹ ہونے کے بااد جہاں سارا ٹیسٹ ہوا بہت طرقے ٹیسٹ ہوا بہت پیسہ بھی خرچہ ہو گا اس کے بعد وہاں پھر ریفر ہو گیا کہ آپ کو کیمو کرنا ہوگا ایڈی ٹویٹی ون ڈیز کے بااد آپ کو کیمو کرنا ہے چھے کیمو شکس کیمو لگ دیا آپ کو کرنا ہے ایڈی ٹویٹی ون ڈیز کے بااد اس کے پاس ٹیمو کے لئے ہم کو ایڈمیٹ کیا گیا دن جا ہے کیمو سٹارٹ ہوا کاری بائیس دن پہلا ٹیپ میں ہم کو بائیس دن پہر ہم کو رانا پڑا چار اٹس ہونے کے بعد ہم کو کیمو ہوا اور اس میں ایک لاکھ سے زیادہ خرچہ ہو گیا پہا پہلا پہموئی بہت کسٹلی تھا تو خیر چھے کیمو کرنے کے بااد پھر جب ریفیو میں گئے تو وہاں ڈاکٹر ساہم نے ریفیو میں پھر سے کہہ دیا کہ آپ 8 مینٹیننس کیمو کرنا پڑے گا ایڈی ٹی منس کے گیپ میں آپ کو 8 مینٹیننس کیمو کرنا ہوگا تو سولار نومبر سے سٹارٹ ہوا پھر جو ہاں ہم کو 18 اکٹر یا نومبر تک چلا ہے آپ کو 8 مینٹیننس کیمو کرنا ہے تو اس کے بعد تو ریفیو گیا 18 تک میرا کیمو ہوگا اس کے بعد ریفیو سٹارٹ ہوا پھر ایڈی ٹی میں اس کے بعد پھر انہوں نے ان دا مین ٹائم جو ہاں ایک چیست میں ہم کو سوگر بھی نکلیا لیکن سوگر کا دوا تو ہم نہیں کھائی وہ اپنے طرف سے جو ہے پھر ہم ڈائیٹ میں کنٹرول کیا اس میں سوگر کنٹرول ہو گیا اس کے بعد جو ہے ریفیو میں جا رہے تھے ساید نومبر میں ہوا 2019 نومبر میں اس کے بعد پھر فروری میں جانا تھا تو لیکن تو اس وقت کرونا آ گیا کرونا کے بعد سارے ہسپیٹل جو ہے کرونا میں ڈائیوٹ ہو گئے تو ہم تو ریفیو میں جا بھی نہیں پایا مارچ میں ہم کو ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو ملا ڈاکٹر کوئی سم گھپتا تھے ہریانا کے جن کو فائملی میں سبھی لوگ ڈاکٹر تھے ان کی میسیج بھی ڈاکٹر تھی ان کے بیٹا بھی بیٹی داماز سبھی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ہریش تو ان کا ہم نے ویڈیو دیکھا بولے کی بیالی سال میں ان کو سوگر ہوا اس کے بعد بلد پیسر ہوا ہارت کا بائی بیس سرجیری ہوا کانسر بھی ہوا سارے دوا چلتا چلتے ہم کو ایک دن میں دو ہزار دوا کھاتے رہے کھاتے رہے انہیں مینٹ ہے وہ سوشائیڈل موڈ میں آگئے وہ بولے کہ ہم کو زندہ نہیں رہنا کیونکہ وہ خود ڈاکٹر تھے دوا کا سائیڈ ایفیکٹ جانتے تھے سوچتے کہ اچھا ہے مر جانا یہ ہی سوچ گھر سانی کے لئے تو ان کو ایک فرنڈ مل گیا جن کا خال چل پوچھے تو بولے کہ ایسی سی بات ہم تو بچیں گے نہیں تو بولے کہ ٹھیک تم ایک دن تھائر جاؤ کل ہم سے بھیٹ کرو اس کے بعد تم جو کرنا کر لینا تو خیر ایک دن روگ گا ہے تو دوسرے میں جب ملکات بات ان کو ایک کتاب دیئے ڈاکٹر بی آرسی کا سیونٹی ٹو آرس بولے اس کو تم پڑھ لو اس کے بعد تم کو جو کرنا کر لینا تو وہ کتاب لے گا ہے اس کے بعد ہی رات بھر کتاب بڑھے اس کے بعد اپنا فیملی میں سب کو ڈسکس کی ہے بلے جب اتنا آپ سب کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب سے کنٹیٹ ہوئے دیکھے کیا ہوتا ہے تو آپ سے ساید کنٹیٹ ہوا اس کے بعد جو ہے اس دائیٹ پر آگئے اور دائیٹ پر آنے کے بعد وہ فولی کیور ہو کر کے ڈاکڈی ہو گئے ڈاکڈی ٹو آرس میں وہ بیمار ہوئے تھے اور 63 ڈاکڈی ٹو آرس میں وہ بیمار ہوئے تھے اور 63 ڈاکڈی ٹو آرس میں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اب بولے تھے کہ ہم کوئی بیماری کوئی دوا نہیں میں کھا رہا ہوں اور یہ پہلے کا سٹیٹمنٹ میرا پہلے کا جتنے بھی ریپورٹ ہے اور یہ ابھی کا ریپورٹ ہے آپ کو بھی بھی آکر دیکھ سکتے ہیں وہ پورا پبلکی انہوں نے انانس کیا کہ آپ میرا ہسپیکل میں آجے میرا ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک دم فٹ ہے یہ دیکھ کر کے ہم کو بھی بہت کانفیڈنٹ آئے گے لگتا ہے کہ ہم کو بھی جو کھوج رہے تھے مل گیا اور میں نے اسی دن سے ڈائیٹ چالو کیا اور ڈاکٹر صاحب کا جو کورس تھا تین مہینے کا میں نے اس کو ساڑھے تین مہینے پنکچولی کیا پھر دس پندر دن کے بعد میں نے 37 ڈیسٹ پھل اور سلاٹ پر ہی 37 ڈیسٹ چلایا اس کے بعد ایسے ہم کو دو ہفتہ چلا رہا تھا لیکن تین ہفتہ چلا رہا تھا لیکن جو ہے وہ میں نے چلیا 37 ڈیسٹ جیس دن سے بند کرنا تھے بھول جاتے تھے تو اس کے بعد آپ کو 2019 نومبر سے کبھی بھی بیماری ہوا بخار ہوا ساردی خان سے کچھ بھی ہوا ہم نے آج تک کوئی دوا نہیں کھایا کوئی ریو میں نے گیا کوئی ٹیسٹ نہیں کریا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کا شریر آپ کو نہ بولے تب تک آپ کوئی ٹیسٹ نہیں کریا اور اس کو میں فولو کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ٹیسٹ نہیں کریا نہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کریا نہ ہومیوپیتھک نہ آئیرویدک نہ آئیلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھایا ہمیں گیریا تھا تو یہ میرا کریک کریا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے دوا لگ دیا تھا آپ کو ڈھونک لگ دیا تھا اور پینکلر لگ دیا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا صرف بینڈیج کر دیا اسی میں میرا ٹھیک ہو گیا کوئی دوا نہیں کھایا آج تک کوئی دوا نہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوا نہیں کرتا تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوا نہیں کرتا تو یہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری جو آپ نے ابھی دیکھی تو جس طرح سے ڈاکٹر حریش کا ویڈیو آپ نے دیکھا اور وہ دیکھنے سے آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا اور آپ نے سمجھا اور خود با خود میں پہلی بار ہی مل رہا ہوں آپ سے پہلی بار مجھ سے مل رہا ہیں یعنی کہ ٹھیک ہونے کے لئے مجھ سے ملنا یا میرے ہسپیٹل ہمس ہسپیٹل جانا وہ کوئی امپورٹن نہیں ہے آپ کو خود ہی اپنا ڈاکٹر بننا پڑے گا جیسے والی جی نے بتایا اور 74 کے عمر ہوتے ہوئے بھی اور کینسر سے تو لڑنے کی بات نہیں بولوں گا میں بولوں گا کینسر کے شدین سے انہوں نے ڈڑائی کی اور کیمو تھرپی جو ان کا لگاتر چلنا تھا ان کے لئے کرونا آنا یا کرونا کا شدین کا آنا ان کے لئے ایک لکھی رہا کہ اس بہانے آپ ہسپیٹل نہیں جائے اس سے آٹومیٹکلی دور ہو پائے مجبوری سے اور پھر آپ نے بھومنا شروع کیا اور آپ نے ڈی ای پی ڈائٹ لیا ایک طرف جیون پر لگاتر کیمو تھرپی کراتے رہنا اس ٹرپ میں فسے رہنا دوسری طرف گھر پہ ڈی ای پی ڈائٹ کر کے پورتر سوست ہونا تو آپ نے دوسری طرف کو چھنا کیونکہ پہلے والا طرف بھائی چانس اس وقت بند ہو گیا تھا نہیں تو اسی طرف میں فسے رہتے تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ اگر کینسر پیشنٹ ہیں اور اگر ایسی کوئی سمسیہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کینسر is not a big disease لیکن کینسر میں جب آپ کیمو تھرپی کراتے ہیں سب سے بائپسی کراتے ہیں بائپسی اور پیٹ سکین تو وہ نون ٹیومرس سیلز کو ٹیومرس سیلز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور کینسر سیل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور تب شروع ہوتی ہے آپ کی اصلی کینسر پیشنٹ والی کہانی تو پہلے تو کینسر کریٹ کرتے ہیں یہ کینسر انڈسٹری پھر کیمو تھرپی کر کے یہ انشور کرتے ہیں کینسر بنا رہے اور آپ پریشان رہیں تو یہ کتاب ہے رابی ٹوٹل موڈل فور کینسر کی اور یہ پہ دنیا بر کے الگ الگ پلاٹ فارم پہ یہ بکرا ہے لیکن ہمارے ویب سائٹ پہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس لنک پہ جا کے آپ فریلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو مطلق یہ کی کینسر جو بہت بھیانک بیماری ایسا دکھائی جاتا ہے ٹھوٹی ہے کہ ایک سیمپل سلوشن ہے بی آن ڈی ای پی ڈائیٹ دا کائنڈ ڈائیٹ جو بلی جی نے بتایا ان کے جو ریپورٹس ہیں پہلے کہ ابھی تو کوئی ریپورٹ کرائے نہیں انہوں نے اور فیزیکلی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ٹوڈی فور آٹس آپ نے ٹربل کر کے ٹرین سے یہاں پہ پہنچے ہیں کل پہنچے ہیں ہاں پہ ہمارے فریدواد کے آفیس میں اور جو ان کے ہیلتھ کے بارے میں اپنے آپ ہی جس سے آپ کو انمان لگی رہا ہوگا لیکن پہلے کے جو ریپورٹس وگرہ اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ سارا کچھ آپ جو لگ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس وقت اس میں آپ کو مل جائے گا جس سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کینسر ہو گیا کیمو تربیوں کرانا پڑے گا ریڈیشن کرنا پڑے گا مینٹیننس کے لیے ہر تین مہنے بعد ایسے ہی آپ کو بولا گیا تھا آنا پڑے گا جاں چلتی رہے گی جیون بھر یہ ایک جیسے میں نے بولا نائنٹین فورٹی سیون تک ہم انگریجوں کے گلام تھے اب ہم انگریجی دوا کے گلام بنتے جا رہے ہیں لیکن اس گلامی کو ولی جی نے توڑا اور ناکے بل توڑا یہاں تک آکے اپنی کہانی آپ تک شیئر کیا تاکہ آپ بھی اس گلامی کو توڑ پائیں اپنے آپ کو آزاد کر پائیں دھنے بات ولی جی تو آپ کو ابھی دوبارہ ہوں سیجو گلائیں گے تینکیو ہم ملنے والے ہیں ہمارے دوسرے پیشنٹ کی کہانی تک پہنچ رہے ہیں یہ ورندہ روڑا کی کہانی ہے جن کو ڈاکٹروں نے پی جائی کے ڈاکٹروں نے ہر ٹرانسپلینڈ کی صلاح دے دی تھی لیکن فیلال ورندہ سے ملیں گے ہم تھرو زوم اور ان کے پیرنٹ سے ملیں گے یہیں پہ پلیس آئیے توڑا اپنا انڈروڈکشن دیجے جی میں کلدیپ کمار شاہ کوٹ ڈسٹک لندر پنجاب سے جی میرے ساتھ میری وائف ہے پتنی ہے میری کین روڈا ہماری بچی کو جون دوزار چوبی میں پیڑ کی انفیکشن ہوئی ہے اس کی ہم نے میڈیسن لی میڈیسن کی وجہ سے اس کی پرولم اور بڑھ گئی پھر کیا ہوا وہ ڈاکٹروں نے اس کو بولا بھی آپ ڈی ایم سی ہسپٹل لے جاؤ لدھیانہ میں زیادہ مطلب تھوڑی اس کی پشن کراب ہو گئی وہاں ہم اس کو ڈی ایم سی ہسپٹل لدھیانہ میں لیا گئے اور ڈاکٹر نے وہاں اس کو ڈی ایگنوز کیا کہ اس کو ہرٹ کی پمپنگ بہت کام ہو رہی ہے اور اس کو آپ چار پانے دیر ہم وہاں پر رہے ہیں اس کی کیا آپ کو بڑا سا بڑے سی ہسپٹل میں جائیے انہوں نے بولا شیری گنگارام ہسپٹل اور جہاں پی زی ای میں آپ جا لے جائیں وہاں جا کے آپ بچی کو ڈی ایگنوز کرائیں تو میں تو ڈاکٹر بی آرسی کو پچھلے تین سال سے فولو کرتا ہوں تو میں نے تو اپنی وائپ سے بسلا کی پھر بھی انہوں نے بولا بھی ایک بار ہم چلو پی زی ای میں جا کے ویو لے لے ویسے ہمارا پہلے مان ہم نے بنا لیا تھا کہ ہم لدھیانہ سے ہی واپس جائیں گے اور ڈاکٹر بی آرسی کے جو ڈی ای پی ڈائیٹ اس کو فولو کریں گے پر ہم ویو کے چکر میں پی زی ای چلے گئے جیسے ڈاکٹروں نے ہمیں ڈرا بہت دیا تھا پھر پتہ نہیں آپ کی بچی بچے گی کی نہیں بچے گی اتنا انہوں نے ہمیں ڈرا دیا تھا اس لئے ہم ڈر کی وجہ سے ہم وہاں چلے گئے پی زی ای میں ہم چار پانچ دن وہاں رہے وہاں بھی انہوں نے جو ان کے ڈاکٹر تھے انہوں نے سارا ٹریٹمنٹ ہی اس کی اتنے ٹیسٹ کر دیا ہماری بچی کی اتنے ٹیسٹ کر دیا یہ تو مطلب پہلے سے بھی ادھا کمجور ہو گئی تو پھر انہوں نے یہی بولا کہ اس کا ایک ہی ہار سلوشن ہے اس کو ہار ٹرانسپلاٹ ہی کرانا پڑے گا پھر میں نے اپنی وائپ سے اسلاک کی ہم نے گھر پہ اپنے ماتا پتہ سے بات کی پھر ہم تو شٹی لے کے گھر واپس آ رہے ہیں ڈاکٹر بی آر سی کو فولو کریں گے ان کی ٹیم سے ہم کو پتا تھا کیسے کانٹیکٹ کرنا ان سے وہ کنٹیکٹ کریں گے ہم شٹی لے کے گھر آ رہے ہیں پھر پرماتما کا نام لیا مندر میں ماتھا ٹیکا اور گھر آ گئے ڈاکٹر بی آر سی کا جو ٹریٹمنٹ تھا ہم نے شروع کر دیا تین دن لگے ہماری بچی کو رکبر ہونے میں وہاں ڈاکٹر جیسے ہم کو بول رہے تھے پتہ نہیں بچی بچے گی کی نہیں بچے گی بٹ وہ ڈی آئی پی ڈائٹ سے جو ڈاکٹر بی آر سی کا جو فارمولہ تھا تین دن کے بعد ہی ہمیں اس کے امپرویمنٹ نجر آنے شروع ہو گئی اور داس دن کے بعد ہی اس بچی نے ایک شادی میں ڈانس مچا کے سب کو ہران کر دیا ہمارے سارے رشتہ دار کوش ہو گئے جو اتنی بچی پندرہ بیس دن لگا تھا ہی ہم ہوسپیٹر میں رہے ہیں اب بہت بڑی آسٹری کے سے رکبر ہو گئی ہم اپنے دل سے ڈاکٹر بی آر سی کا دنیا بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس شبد نہیں ہے کن شبدوں سے ان کا دنیا بات کریں باکہ وہ جو ان کے لیے شب بولے جاتے ہیں وہ دارتی بے بگمان ہے باکہ وہ دارتی بے بگمان ہے ہم کوٹی کوٹی ان کا تنیا بات کرتے ہیں اچھا میں بچی کی مدر ہم لوگ اسے لے کر جیسے اسے پرابلم شروع ہوئی اکتیس میں کو اسے پرابلم شروع ہوئی اس وقت ہم لوگ نے اسے ہلکی سی میڈیسن لے کر دی سٹارٹنگ میں اسے پیٹ کی پرابلم تھی پیٹ میں انفیکشن بتائی گی اس کے بعد اسے جانڈیس ڈائیگنوز ہوا اس کا ٹیٹمنٹ شروع ہوا باٹ اس سے اس کے پیٹ کی پرابلم میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو ہم لوگوں نے اسے جرندر میں لے کر گئے بچوں کے ہسپیٹل وہاں پر اسے ہارٹ کی میں پرابلم ہوئی شو ہوئی انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کی ہارٹ کی پمپنگ میں پرابلم ہے آپ کسی کارڈک کی طرف لے جاؤ اسے تو ہم لوگ کارڈک لدھیانہ میں لے کر گئے وہاں پر اس کی پمپنگ بارہ سے پندرہ پرسنٹ شو ہوئی تو انہوں نے بولا کہ اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے کافی سارے اس کے ٹیسٹ ہوئے ٹیسٹ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی کوئی پرابلم شو نہیں ہو رہی تھی کس کی وجہ سے اس کی ہارٹ کی پمپنگ میں پرابلم آئی تو پھر انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی اور ہمیں جانے کو کہا بٹ ہم لوگ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی اور نہیں جانا چاہتے تھے ہم لوگ سرجری کے طرف نہیں جانا چاہتے تھے ہم لوگ اسے ایسے ہی ریکوور کرنا چاہتے تھے چلو اس کی ریکووری ایسے ہی ہو جائے کسی میڈیسن کے ساتھ جاں کسی اور وجہ سے تو انہوں نے ہمیں اتنا منٹلی اتنا ٹارچر سمجھ لو کیا جب بچے کی اتنے زیادہ ٹیسٹ کی کہ ہم لوگ اتنا ڈر گئے تھے ہمیں لگتا تھا کہ آج رات بچی سو رہی ہے پتہ نہیں کل صبح ہمارے ساتھ کیا ہوگا بچی جب رات کو کئی بار اس سے اتنی زیادہ دکھت ہو جاتی تھی وہاں پر تو ہم لوگ الانیان نے تو پانچ دن اسے آکسیجن پر بھی رکھا انہوں نے بولا کہ اس کی کنڈیشن اتنی سیریس ہے جو آکسیجن کے بینا رہ نہیں سکتی تو وہاں پر منٹلی اتنا ہمیں ٹارچر کیا گیا کہ ہمیں لگتا نہیں تھا جو آج رات ہم لوگ سو رہے ہیں صبح ہماری بچی صبح اٹھے گی بھی جا نہیں انہوں نے بولا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے اس کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے ابھی دو چار دن میں ہی اگر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا ٹرانسمنٹ کروانا ہے جا نہیں کروانا ہے آپ کو دو چار دن میں ہی ڈیسیجن لینا پڑے گا کیونکہ ابھی بچہ آپ کا بول رہا ہے کھا پی رہا ہے اس کے بعد یہ ایک دم سے بند ہو جائے گا اس کا کھانا پینا بولنا ایک دم سے بند ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ آپ ہارٹ ٹرانسمنٹ اس کا کروا سکو اس کی لائف بہت شورٹ انہوں نے بولا کہ اس کی لائف بہت شورٹ ہے تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ ٹرانسمنٹ کے لیے جہاں تو اسے ڈلی لے جاؤ جہاں اسے چنڈگر لے جاؤ پھر ہم لوگوں نے چنڈگر جانے کا چلو سوچا ہم لوگوں اسے چنڈگر لے جاتے ہیں چنڈگر جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کی آکسیجن تو بند کر دی بھٹ اس کی اتنی زارہ ٹیسٹ کی ہے جو لڑکی فیزیکلی تو ویک ہونی ہی تھی منٹلی بھی اتنی زارہ ٹرچر ہو گئی کہ اسے رات کو بھی ڈرن لگنے لگا اسے خود بھی محسوس ہونے لگا کہ اس کی لائف اب ختم ہو رہی ہے اس نے ایک دو بار ہمیں خود کہا بھی کہ میں اب نہیں بچوں گی کسی بھی ماں وقت کے لیے یہ بات سننا بہت مشکل ہے کہ اس کا بچہ خود انہیں بول رہا ہے کہ اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہے اس وقت ہم لوگوں کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں تھا ہم لوگ چنڈگر میں پانچ دن کے لیے رہے وہاں اس کے اتنی زیادہ ٹیسٹ ہوئے اتنی زیادہ ٹیسٹ ہوئے کہ اس کی وینز میں بلڈ آنا بند ہو گیا اس کی وینز سے جو لاسٹ ہے جس دن ہم لوگ ڈسچارج ہوئے صبح اس کے جو ٹیسٹ ہوئے اس کی وینز سے بلڈ نہیں آ رہا تھا بٹ وہ نرس اتنا منی سے جبردستی کر رہے تھے ٹیسٹ لینے کے لیے تو بچہ اتنا زیادہ رو رہا پورے آئی سی او میں سب لوگ اس کی طرف ہی دیکھ رہتے یہ بچہ اتنی زیادہ منٹلی سٹریس میں تھا پھر انہوں نے بولا کہ اس کی وینز میں بلڈ نہیں آ رہا ہے اس کے گردن میں پائپ ڈالنے پڑے گی اس کے ساتھ ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے آگے تو انہوں نے ایک ڈاکٹر تھی وہاں پر جونر ڈاکٹر انہوں نے ہماری کچھ ہیلپ کی کہ جو کیندلہ اس کے گردن پر لگے گا یہاں پر اس میں ایک نیڈل ڈالی جائے گی پہلے وہ نیڈل میں بھی اس کے لنگز میں لگ سکتی ہے اس کی وجہ سے اس کے لنگز میں انفیکشن ہوacağım جاں اس کے ہارٹ میں لگ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ہارٹ سے بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے اگر اس کے حارٹ سے لگنے کی وجہ سے اس کے ہارٹ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی تو ہمارے پاس کوئی اور سلیوشن نہیں رہتا ہارٹ لانسپنٹ کے سوا پیونکہ وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں یہی سلا دی تھی کہ چنٹیگرد میں بھی کہ اس کا سلیوشن صرف ہارٹ لانسپنٹ ہی ہے اس کے علاوہ اس کا میڈیسنز میں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کا ٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے آپ ایک دم سے ریسائیڈ کرو کہ آپ کو ہارٹ لانسپنٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے میڈیس کی ہارٹ بیٹ کنٹرول میں نہیں ہے ہم لوگوں نے پھر ٹرانسپنٹ کی اور نہ جا کر ہم لوگوں نے ڈاکٹر بی آر سی سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے ہمیں شورٹی دی کہ بچہ ہنٹر پرسنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے ہم لوگ ان کی ٹیم کو اور ان کو اتنا دھنیواد دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بچی کی جان بچانے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے اس وقت ہسپیٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارا خرچہ جو تھا وہ پلس میں جا رہا تھا ہمارا خرچہ تو ہو ہی رہا تھا بچی کی جو رکاوری تھی وہ مائنس میں جا رہی تھی اس کی جو ہیلت پہلے سے بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی تو ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے اس کی حالت مائنس میں جا رہی تھی بلکل زیرو کی وجہ سے زیرو سے بھی کم ہو رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے جیسے ان کی ٹیم سے کانٹیکٹ کیا اور ہم لوگوں نے خود بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اب یہاں سے چھٹی لے کر ڈسچارج ہو کر گھر جائیں گے اور ان کا ہی ٹیٹمنٹ فالو کریں گے تو ہم دک انہیں پورا من بنا کر بڑے من سے پورا سٹینڈ لینا کسی بھی پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا بچہ ہسپیٹلائز ہو اور ڈاکٹر انہیں اتنا ڈرا رہے ہو اس وقت یہ ڈیسیجن لینا کسی بھی پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ بچے کو لے کر گھر جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ بچہ آپ کا گھر تک بھی نہیں پہنچ پائے گا اس کو گھر جاتے سمیں کوئی بھی دکت ہو سکتی ہے اس کی ہارٹ بھی راستے میں ہی بند ہو سکتی ہے بٹ پھر بھی ہم لوگوں نے پورا من بنا کر اسے گھر لے کر گئے اور ڈاکٹر بی آر سی کی ٹیم سے کونٹیکٹ میں رہے انہوں نے ہمیں کافی ساری ایکسرسائز بتائی بریدنگ ایکسرسائز جس کی وجہ سے اس کی ہارٹ میں سانس لینے میں اسے آسانی ہونی شروع ہو گئی جو انہوں نے ہمیں ہارٹ وارٹر کا ٹیٹمنٹ دیا وہ ٹیٹمنٹ ہم نے کیا اس کے پوائنٹس پیروں میں جو پریس کرنے تھے وہ بتائے گئے اور جو اس کا ان کا ڈی آئی پی ڈائٹ ڈائٹ شارٹ ہے وہ پورا کا پورا ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اور تین چار دن کے بعد ہی بچے نے ہمارے نے ریکاور ہونا شروع کر دیا تو اس کے منٹل لیول میں صدھار ہوا اور جو مینٹلی جو پوری طرح سے ٹارچر ہو چکی تھی وہاں پر بچی جو پوری طرح سے پہلے سے نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگی اب تو بلکل ٹھیک ہے اور وہاں سے آئے ہوئے تقریباً پندرہ دین ہو چکے ہیں ہمیں بچہ پوری طرح سے کور ہو چکا ہے ہمارا اس کی ہیلٹ پہلے سے بہت اچھی ہو چکی ہے کھانا پینا اس کا ریگولر ہے سانس لینے میں اسے کوئی دکت نہیں ہے چلنے پھرنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگوں نے اسے فانکشن بھی اٹینڈ کر آیا پوری طرح سے وہ نارمل رہی اس بات کے لیے ہم ڈاکٹر بی آرز کیا پورے تہ دل سے دھنیوات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچے کی جان کے ساتھ ساتھ ہماری پوری لائف میں لائف ہی چینج کر دی ہے کیونکہ کسی بھی ماں باب کے لیے جو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو ہماری تو پوری کی پوری لائف جوڑی ہوتی ہے تو ہم لوگ پوری تہ دل سے ان کو دھنیوات دیتے ہیں ہمارے بچے کی لائف کو بچانے کے لیے ہماری لائف بچانے کے لیے اور جو ہمارا خرچہ ہو رہا تھا اتنا وہ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ہم لوگ ریگولر جو ڈائٹ گرہ دے رہے ہیں بچے کو نارمل دے رہے ہیں فروٹس گرہ دے رہے ہیں سیلرز دے رہے ہیں وہ نارمل ڈائٹ میں ہی آتا ہے اس میں کوئی ایکسٹرہ کھرچہ نہیں ہوتا ہے ہمارے بچے سے مل لیتے ہیں بچہ ابھی is already on the screen زوم کے تھروں بچہ اپنے گھر پہ ہے اس وقت ورندہ کیا آپ میری آواز انپا رہے ہو کیش اکیسر پہ ہے بچہ کامرے تھرہumuz بھرنڈہ کے ساتھ اپنے گھر پہ لکھر ڈائٹ بھرنڈہ آپ آپ کانسے کلاس میں ہو ٹھلینک کل VERY اس وقت آہ انپا آر کے ساتھ دڑی شکر وہ مGIت یو فہماندھر شکر جلندھر بنچاب ساتھ ڈائٹ ساتھ دہ رہا ہے بچے پہ ہے سیر ابھی بہت جارہ ہے اچھا فیل کرنے ہیں بری گود بری گود بری گود بری گود تو ہاں مجھے بھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ اچھا فیل کر رہے ہو یہ بہت اچھی بات ہے تو اور آپ کو یہ فروٹس ویڈیٹی بل ڈائٹ کھانے میں کسی لگ رہا ہے جو سر مجھے فروٹس پہ شنجر ایسے تھا تو اچھا ہے اس کو ابھی بھی کھانا ہمیشہ کلی کھانا یہ کیونکہ اس سے آپ کبھی بیمار پڑھو گے تو بیمارت ہم پڑتے ہی ہیں خانسی، یکھام، بکھار لیکن فروٹس اور ویجیٹیبل ڈائیٹ جب آپ لوگے اور لیتے رہو گے تو ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو پروٹیکٹیو مال کائنڈ ایلنس تو آپ سے مل کے زوم کے تھروں بڑا اچھا لگا ہم امید کریں گے ان پرسن بھی ہم بھی لیں گے فیلال آپ یہاں فیزیکلی تو پیزن نہیں ہو لیکن آپ کے ممی پاپا اور ایک ہمارے پیشنٹ اور ہم ایک کتاب آج ریلیس کریں گے آپ کے ممی پاپا جب گھر میں آئیں گے تو یہ کتاب آپ کو دے دیں گے آئیو آج کے دن یہ کتاب ریلیس کریں گے کیونکہ انہوں نے مارڈن میڈیسن سے یا ان کے شدین کو ہرا کے انہوں نے ایک نیا مثال پیار کیا تو آپ نے سوچا کہ اس نئی کتاب جو لانچ ہے وہ انہی کی ہاتھ ہو ایف یو آر فرسٹ رسپونڈر یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب ہندی انگلز دونوں بھاشا میں ہے یہ کتاب جو لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ کتاب آپ کو اگر چاہیے تو آپ سکرین پہ دیوے لنک میں جاکے سے وہ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہند انگلز میں پڑھ سکتے ہیں حالانکہ الگ الگ آنلائن سٹور میں یہ بھک رہا ہے لیکن فری ڈاؤنلوڈ ہمارے ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اور یہ سفہ کتاب نہیں کتاب کے ساتھ یہ پورا کٹ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رابیڈ ایکشن کٹ یعنی کی جب بھی کبھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو تو آپ اس وقت لاچار نہ فیل کریں اس کے لیے یہ کتاب ہے چھوٹی سے کتاب اور ساتھ میں یہ کٹ یہ کٹ آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں کٹ خود بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے یہ ای بک کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے اس وقت اور اس میں جو انسٹرکشن لکھے ہیں ان کو فالو کیجئے کٹ بنانے کے لئے کیا کیا سامان چاہیے وہ فالو کیجئے اس میں ویڈیو لنکس بہت سارے دیئے ہیں جس میں اگر بک پڑھ کے تھوڑی کنٹویجوں نہیں دل تو ویڈیو لنکس میں جا کے آپ اس کو ٹریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ خود کا ایک ریپیٹ ایکشن کٹ بنا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی کے سامان سے ہی تاکہ کبھی کوئی بےوس ہو جاتا ہے کبھی کسی کو ہارڈ ٹیک آیا جاتا ہے کارڈیگریسٹ ہو جاتا ہے یا اسطما آٹیک ہو جاتا ہے تو یا نوزیا فیل کر رہا ہے وومیٹنگ فیل کر رہا ہے اس طرح کے ایمرجنسیز میں سکسٹین میڈیکل ایمرجنسیز میں یہ آپ کے لئے کارگر ہو سکتا ہے یعنی کی بجائے اس کے کی آپ ہسپیٹل جائیں اور دوبارہ ڈاکٹروں کے ٹرپ میں آ جائیں اس پرابلم کو وہیں آپ نے سالک کر دیا بائی یوزنگ دا سائنس آف انٹیگریٹر میڈیسن جہاں آئیر ویڈ ہے یا نیچرپتی ہے یا ایکو پریشر ہے یا پروسٹول میڈیسن ہے ان کے سائنس کو یوز کرتے ہوئے بڑے دکھنے والے پرابلم کا آسان سلوشن گھر بیٹھ گیا بے سکتے ہیں تو خیر اس ٹوپک میں لوگ انسپائر ہوں گے خاص طور پر جو اپنے ہارٹ کی بات دیکھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور وہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں اور اس طرح کی سٹوری سے اپنے آپ کو رلیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ضرور نہیں کہ ان کی طرح آپ مجھ سے کانٹیک کریں گے تب ہی آپ ٹھیک ہوں گے گھر بیٹھے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ دی آئی پی ڈی آئی پی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی پی ڈی آئی ڈھوڈ سکتے ہیں اور اگر اوڈ ڈی ٹیل میں جاننا ہے تو یہ ایک کتاب ہے ہارٹ کیر پہ پھر ہارٹ کیر یہ ہے آسٹر ہم نے اگلیز کی تھی اور یہ کتاب بھی آپ سکرین پہ دیویا لنک میں جا کے فری ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یا پھر online stores ہیں دنیا پر کے وہاں جا کے خرید بھی سکتے ہیں تو یعنی کی بڑے دکھنے والے problem کا آسان solution ہو سکتا وہ بھی گھر بیٹھے وہ بھی without even meeting me or coming to my hospital ارادہ یہ ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں اور موف میں ٹھیک ہو جائیں تو خیر آپ سب آئے دھنے بات Thank you Thank you Thank you آپ نے ابھی دیکھا ابھی جانا کہ یہ دونوں کے دونوں پیشنٹ ایک cancer patient and ایک heart patient کیسے انہوں نے کیمو تھرپی سے جان چھوڑ آئی bone marrow transplant سے اپنے کو بچایا یا کیسے heart transplant سے بچایا اور پوری طرح normal way by a simple DIP diet ایک ایسا diet جس کو کرنے کے لیے آپ کو مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے DIP diet کا لاب لیا ہے ابھی بھی لے رہے ہیں یہ دو جو میں نے case study آپ کو دکھایا جو ملوایا ان کے سچائی کو جاننا اگر چاہتے ہیں گھرائی سے تو سکرین پہ دیوے لنک میں جا کے ان کے سارے medical history الگ الہسپیٹل کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو بھروسہ ہو جائے گا کہ کس پرکار کا یہ trap بنایا گیا اور کیسے یہ trap سے باہر نکلے تو trap سے باہر نکلا مطلب یہ کہ آپ نے انگریجوں سے تو ازادی پا لی ہے لیکن انگریجی دوائی کا جو شدینتر ہے اس سے مکتی پانا مشکل ہے اس سے مکتی پانا ضروری بھی ہے لیکن ایک سوال جو دماغ میں آئے گا وہ سوال یہ کہ یہ ساری جو بڑے دکھنے والے بیماریاں ہیں ان کا اتنا آسان solution جیسے ڈی آئی پی ڈائٹ ہونے کے باوجود بھی بہت کم اس کا پرچار کیوں ہیں بہت کم اس کا پروپیکشن کیوں ہیں ظاہر سی بات ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ سب ڈی آئی پی ڈائٹ یا تھری سٹے فلو ڈائٹ زیرو گول تھرپین سب کا پرچار کرتے ہیں لیکن that is very very small in comparison to the propaganda by the modern medicine اس دیش میں یا دنیا کی الگ دیشوں میں آپ کی طرح میرے کچھ مطر ہیں جو وہی سوچ رکھتے ہیں جو سوچ آپ یا میں رکھتا ہوں اور جو اس نیچرل آسان پروٹوکول کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں ایسے ہی ایک نام کو آج میں یاد کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے اور یہ نام ہے انتھنی کوپا انتھنی کوپا جو ملیشیا کے سٹیزن ہیں یا تھے میں بولوں اور یہ ڈی آئی پی ڈائٹ کے فالور بھی رہے ہیں اور پچھلے دس ورسوں میں ملیشیا میں اس کے آس پاس کے دشوں میں ڈی آئی پی ڈائٹ دیکھنے والے پراؤلوم کا چھوٹا سلوشن آسان سلوشن ہو سکتا ہے یہی ان کا گول بن گیا تھا دکھ کے ساتھ مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اسی میں نے دس جولائی کو انتھنی کوپا کی ڈیتھ ہو گئی جو میں آپ کو کہانی بتانے جا رہا ہوں یہ ایک سچی کہانی پہ آدھاریت ہے ایک سچی گھٹنا پہ آدھاریت ہے it is based on the true story اور یہاں پہ اب target میں ہیں چھوٹے بچے ایسے بچے جو 9 سے 14 سال کے بچے ہیں خاص طور پہ چھوٹی بچیاں چھوٹی لڑکیاں 9 سال سے 14 سال کی اس کہانی کو بتانے کے لیے میں ایک character use کروں گا چطور رامہ لنگم یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں 2010 کی فوٹو ہے 3 idiots مووی ایک آئی تھی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ 3 idiots میں جو چطور رامہ لنگم کا character ہے کیوں نہ اس character کو use کر کے ایک comic book بنایا جائے اور وہ اس book کے مادیم سے memory mind techniques کیسے لوگوں کو سکھانا ہے تو وہ سارے حساب سے ایک movie بنای تھی the fourth idiot animated movie اور اس میں جواز تھی وہ امی وید یعنی کی چطور رامہ لنگم کا ہی تھا لیکن تب مجھے نہیں پھاتا کہ چطور رامہ لنگم کے character کو دوبارہ سے کبھی use کرنا پڑے گا انہی بچوں کے لیے لیکن اس بار بات ہے ان کے life and death کا ہمارے بھارت دیش کے ایک conspiracy جو شروع ہو چکی ہے جب کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خیر اس خطرے کو آپ تک آسانی سے سمجھ آپ کے بھیجے تک آپ کے دماغ تک آپ نیکیڈ ایمپریٹ سینڈروم سے ایک ڈرست ہیں اس لیے مجھے کچھ characters یوز کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ ان character کے مادیم سے مشکل دکھنے والی چیزوں کو آسانی سے آپ سمجھ پائیں اور دودھ پانی کا پانی کر پائیں اور اس چھوٹے بچے کی طرح آپ سچ بول پائیں اور اپنے بچوں کو بچا پائیں تو جو کہانی میں بتا رہا ہوں اس میں ایک چتو راملنگم کا پشت ضرور ہے لیکن کہانی سچی ہے کہانی آپ کی ہے کہانی اس دیش فوریور بلاک ہیر ٹیکا ایک ٹیکا جو آپ کو لگائے جائے گا چھوٹے بچوں کو لگائے جائے گا نو سال سے پندرہ سال چودہ سال کے بیچ کے بچوں کو خاص طرح لڑکیوں کو اور تاکہ آج سے بیش سال بعد چالیس سال بعد ان کے بال سفید نہ ہو جائیں وہ لگا دیں گے چھوٹا تھا ٹیکا اور نو سال سے چودہ سال کے بچوں کو لگائے جائے گا اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب ان کے بال سفید نہیں ہوں گے وہ کالے ہی رہیں گے یعنی کی فوریور بلاک ہیر ٹیکا فوریور بلاک ہیر ٹیکا F ان کے بال آسے 20 سال بعد ان کے بال سفید نہیں ہوں گے وہ کالے رہیں گے اگر ابھی یہ ٹیکا لگا دو تو امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ ٹیکا پہلے سی لگ رہا ہے بھارت میں اور قریب 2009 میں آندھ پردیش میں گجرات میں کچھ 23000 ٹرائبل لڑکیوں کو یہ ٹیکا لگایا گیا 23000 اور ابھی جبکہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں بھارت میں پنجاب میں تمیلاڈو میں سکم میں دلی میں مہاراست میں کم سے کم پانچ سٹیٹس میں یہ ٹیکا مفت میں ہزاروں بچوں کو لڑکیوں کو نو سال سے چودہ سال کے بیچ لڑکیوں کو یہ ٹیکا اور لگایا جا رہا ہے جبکہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اور یہی نہیں یہ ٹیکا پچھلے بیس سالوں میں لگ بگ پچاس کروڑ چھوٹے بچوں کو لگا دیا گیا تو ایک سوال دماغ میں آنا صحابق ہے وہ سوال یہ کہ اگر پچاس کروڑ بچوں کو لگا دیا گیا پچھلے بیس سال سے ان کے بال سفید نہیں ہو رہے ہیں تو ریزل دیکھتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ٹرائلز ہوئے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بٹ ریزلٹ تو بڑا شاکنگ ہے اور ریزلٹ یہ کہہ رہا ہے بلکی جن لوگوں نے یہ ٹیکا لگایا ان میں 44.6% سفید بال ہونے کی چانسز اور بڑھ گئے ہیں الٹا ہو گیا ہے اب ایک سوال اگر آپ کے دماغ میں آتا ہے جن لوگوں نے پچھلے 20 سالوں میں ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوئے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوئے اس کا جواب بڑا شاکنگ ہے جواب یہ جن لوگوں نے لگایا جن بچوں نے لگایا آپ کو یہاں پہ سمجھ نہ ہوگا اگر ہم ڈنمارک کی بات کر نورمالی وہاں پہ 9 سے 10 پرتیشت سپونٹینیس ایووشن ہوتے ہیں مسکریج ہوتے ہیں لیکن وہ بچے جنہوں نے یہ والا ٹیکہ لگایا ان میں جو مسکریج کا ریٹ ہے وہ دس پرسن کی جگہ ستائیس پوائنٹ چار پرتیشت ہو گیا یعنی مسکریج کا ریٹ بڑھ گیا چاہے وہ یو ایس کی بات کرے مسکریج کا ریٹ بڑھ گیا چاہے ہم یو کے بات کرے تو ان سب دیشوں میں یا ڈنمارک کی بات کرے وہ ریٹ بڑھ گیا لیکن اس کے علاوہ اس سے بھیانک بات وہ اس طرح کے ٹیکہ لگانے والی لڑکیاں تھی وہ بانج بن گئی وہ ان فرٹائل ہو گئی اور ان میں آٹو ایمیون اووری ڈیمیج ہو گیا یعنی کی وہ بچہ پیدا کرنے میں سکشم ہے ہی نہیں اور اگر آپ ڈیٹا کی بات کریں تو یوں مانی ہے کہ یہ ہے یونیٹی سٹیٹس کا گراف دیکھ رہے ہیں یونیٹی سٹیٹس میں دو آزار چھے میں یہ ٹیکہ انٹریڈوز کیا تھا اور جو آزار چھے کے بعد سے اگر آپ دھیانس دیکھیں تو جو برث ریٹ ہے دیش کا وہ دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور سیم اس ان یو کے یو کے میں دو آزار آٹ میں یہ ٹیکہ انٹریڈوز کیا گیا تھا اور ٹیکہ انٹریڈوز کرنے کے بعد یو کے کا برث ریٹ بھی جو اوپر جانا تھا وہ نیچے جانے لگا تو اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیکہ نا تو بالوں کو کالے رکھنے مرد کر رہا الٹا یہ ٹیکہ لڑکیوں میں بانج پن لارہ ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے بانج کر دے رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بات کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو اس ٹیکہ میں ایک خاص طرح اب سوال ہی آتا ہے جب کی یہ ٹیکہ کسی کام کا نہیں ہے اور اس سے بانج پن آ سکتا ہے پوپلیشن ڈی کنٹرول ہو سکتا ہے تو اس ٹیکہ کو پرمیشن ایف ڈی ایف ڈی کیوں دی اس کے پیچھے بھی ایک شدینت رہے اس کے پیچھے بھی ایک میڈیگل ٹریٹمنٹ آتا ہے تو تب لوگوں تک پہنچانے سے پہلے ان کا ٹرائیل ہوتا ہے ٹرائیل میں یہ دیکھا جاتا ہے کیا یہ ٹیکہ پراؤشالی ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں تو اس کے لیے ٹرائیل کے لیے لوگوں کو آئے کہ ہمیں ٹیکہ ملا اس لی والا یہ ہمیں پلیس ایفیو ملا ہے اب دکھا جاتا ہے کہ دو سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے دوائی دھونگ یعنی کہ ٹیبلیٹ دینا ہے تو ٹیبلیٹ نہ دیکھ وہ صرف چینی کا چھوٹا سا ٹیبلیٹ کا آکار بن جاتا ہے اور وہ کھلا جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ تو اس لیے ٹیبلیٹ ہے تاکہ نہ تو سائنٹسٹ بائز ہو نہ جنہوں نے جو ٹرائل کے حصے میں جو پارٹسمنٹ ہو بائز ہو اس لیے یہ فارمیٹ ہوتا ہے لیکن چلاکی یہاں پہ ایک ہی گئی جب FBH ٹیکا کو منظوری کے لئے گئے یعنی کہ فوریوبر بلیک ہیر ٹیکا رکھو تب انہوں نے کیا چلاکی کر کے پلیسیبو والے گروپ میں پلیسیبو نہ ڈال کے اس میں ایک نئی چیز ڈال دی اس کا نام رکھا فاکسیبو فاکسیبو تو یہ جو گروپ ہے جو پلیسیبو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر فاکسیبو ڈال دیا فاکسیبو کا مطلب ہے کی اس میں کچھ ایسے کیمیکل ڈال دیے جو کیمیکل آپ کو نقصان پہنچائیں گے یہ پہلے سی کلیر ہے جیسے ایلومونیم ڈال دیا اس میں بھی پوریکس ڈال دیا اس طرح کے کچھ انج ڈال دی یعنی اب جب ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے کری 50% جن لوگوں نے لیا ان میں سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے لیکن اس گروپ میں اس سے بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سے زیادہ اچھا ہے اس طرح کا ٹرائل بنا دیا ایک بوجس ٹرائل اور اس ٹرائل کو بیسس مان کے FDA نے ایک ہری جھنڈی دے دی اور یہ ٹرائل کا پورا اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے اس کے بارے میں تو یہ ایک میانیول ہے جو اسی کمپنی کا ہے مرک کمپنی کا یہ میانیول آپ پڑھ سکتے ہیں میانیول ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ یہ لنک یوز کر سکتے ہیں کو لائے گیا فور دا کمون مین تو اب جب کی بیس سال لگ بگ ہو چکے ہیں اس ٹھیکہ کے آئے اور جب کی پچاس کروڑ ڈوزز لگ چکے ہیں تو جاہر سی بات ہے لاکھوں کروڑ لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ ہو چکا ہوگا بہت سارے کروڑ یا لاکھوں لڑکیاں بانچ بن چکی ہوگی کئی لوگوں کی سائیڈ ایفیکٹ سے متی ہو چکی ہوگی تو کیا دنیا بھر میں اس ٹھیکہ کے خلاف کانونی کاروائی ہو رہی ہے جواب ہے اور اگر آپ کانونی کاروائی کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے پورے دنیا بھر کے اس ٹھیکہ چودہ میں یہ ڈیڈ دو چودہ تیز جون آ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی تھٹی جون دو چودہ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ لنک کے مادیم سے وہ کانونی کاروائی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب دس سال ہو گئے ہیں بھارت میں سپریم کورٹ میں اس ٹیکہ کے خلاف کانونی کاروائی ہوتے وے لیکن ہوا کیا ہوا ہوئی جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ ملتی رہی ہے لیکن انصاف نہیں ملا ملی ہے تو صرف یہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور وہ تاریخ پہ تاریخ تو ایک طرف چلی رہی ہے ابھی بھی اس ٹیکہ کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو ہر انسان تک پہنچانے کے زد پہ پڑا ہوا ہے ہر بچے کے باڈی میں پہنچانے میں پڑا ہوا ہے آئے دن آپ سب نے اس ٹیکہ کے پروموشن درباری اور سیلیکٹڈ پرجا کے مادیم سے آپ تک پہنچا ہے لیکن اگر آپ بولتے ہیں کہ ٹی وی میں کوئی ٹیکہ کے بارے میں ہم نے سنا نہیں ٹی وی میں ایسا کسی کو بولتے بے سنا نہیں تو ابھی آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کس چشکی میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ جائے گا لیکن یہاں ضرورت ہے چطور رامہ لنگم کا وی ٹویسٹ چطور اس صدمے سے ریکوور کرتا اس سے پہلے رانچوں نے اس کی سپیچ کے چند شبد بدل ڈالی جیسے چمتکار بن گیا بھالاتکار پچھلے بھالتیس سال سے انہوں نے نیرانتر ایس کالج میں بھالات کر پہ بھالات کر کیا تو جس طرح سے رینچوں نے چطور رامہ لنگم کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھل کیا تھا ٹھیک اسی طرح سے آپ کو سارا کو سمجھانے کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا پین بنایا تھا اور وہ پین یہ کہ جہاں جہاں میں نے بولا فوریور بلیک ہیر ٹی کا وہ چیز کو ہٹا دیں بیماری کا نام لگ دیجئے سروائیکل کینسر ایم شور اب آپ لیٹ کر پا رہے ہوں گے اگر آپ پروپیگنڈا میڈیا دیکھتے ہیں آپ ڈیلی اگبار پڑھتے ہیں تو یہ خبریں کھوچ زیادہ ہی پرموٹ کی جا رہی ہیں کہ HPV ویکسین بچوں کو لگائے جائے گا لڑکیوں کو لگائے جائے گا لگائے جا رہا ہے نو سال سے چودہ سال کے بچوں کو تاکی بڑے ہونے پہ ان کو سروائیکل کینسر نہ ہو جائے ابھی ویکسین لگا لو جب تیس سال چالیس سال کے ہو جاؤ گے تب آپ سروائیکل کینسر نہیں ہوگا ایسا پیٹن کیا جا رہا ہے ہم بچے کی بھلائی چاہتے ان کی جان بچانا چاہتے تب کے لیے تاکی ابھی کچھ کرے تاکی تب دکھت نہ ہو جب کی میں نے آپ کو دکھا دیا کی اس سروائیکل کینسر کے ویکسین ایچ بی ویکسین کے اگینسٹ جو سچا ہی کیا ہے اس کے سارے آکھڑے with all the reports میں پیش کری دیا لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ایسا ہے کی یہ اگباروں میں اور بڑے بڑے لوگ یا جنہیں بڑے مانتے ہیں وہ کھل کے اس کا پرموشن کر رہے ہیں اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ رہا یا آپ ریکال نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹا سا میں آپ کو کھلپنگ دکھاتا ہوں نرملا سیتا رہن کا جو کی فائنس مینیسٹر ہے کس طرح سے HPE ویکس کا پرموشن کر رہی ہیں سر وائی کانسر ویکس نیشن آر گارمنت ویل انکر ویکس نیشن ویل گرلز ایج گروپ 9 to 14 years فر پروان پروانشن آف سر وائیکل کانسر ابھی آپ نے نیرملا سیتا رامن کو دیکھا اور اب دیکھتے ہیں سودھا مورتی جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے اسی خطرناک ڈیڈلی HPE ویکس کا پروشن کیا سودھا مورتی جن کی کتابیں میں اور میری دس سال کی بیٹی ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتابوں سے بہت سارے گیان لیتے ہیں بہت سارا انسپیریشن لیتے ہیں لیکن اب ان کتابوں کی لے سودھا مورتی کچھ ایسا بولت رہی ہے جو میرے بچے کو آگے جا کے انفرٹائی بنا سکتا ہے اور اس کے کنسپیریسی کا جانے انجانے یا تو میں یہ بولوں گا نیکیڈ ایمپریٹ سنڈروم کے تحت اس کا حصہ بن رہی ہے اور جو سارے ایویڈنس اس کو اگنور کر کے آنکھ بند کر کے پبلکی اس کو پرموٹ کر رہی ہے اور اس چیز سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کی کس طرح سے ہمارے سماج میں نیکیڈ ایمپریٹ سنڈروم جن جن کے اندر ایک بیماری کی طرح گز گیا ہے ابھی تو میں نے بات کی درواری کی لیکن اب بات کرتا ہوں کچھ پر جا کی یہاں تک بہت سارے ڈاکٹرز جو بھی جو بڑے بڑے پوزیشن پہ ہسپٹلز میں ہیں وہ بھی ایچ پی وی ویکسین کو پرموٹ کر رہے ہیں مانو ایک امرت ایک ریولوشن آگیا ہے لیکن اس بیچ شاید آج بھی تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو اس بچے کی طرح جو سچ بولنے جنہوں نے قسم کھائی ہے ان میں سے ایک گروپ کا نام میں لوں گا تو انہوں نے جب ایسے ڈاکٹروں کو ایچ پی ویکسین پرموٹ کرتے وے دیکھا تو انہوں نے کچھ ڈاکٹروں کو پیش کیا کہ اس کے ایویڈنس تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اس کے ایویڈنس تو ٹھیک اُلٹا کہہ رہے ہیں تو دیکھئے جب ان ڈاکٹروں سے کنفرنٹ ہوا تو وہ نیکیڈ ایمپرر سنڈروم سے گریست وہ ڈاکٹر جو ایچ پی ویکسین پرموٹ کر رہے سنڈروم کیا ہوتا ہے زرہ اس کلپنگ کو دیکھیں یہ جو ویڈیو آیا تھا اس میں دکھا تھا کہ ہماری بچیوں کو آگے جا کے پریگننسی نہیں ہوگی ان کی ovری فیل ہوگی there is no association with ovarian failure documented in this yeah ma'am I have a question here you have mentioned that it does not affect fertility in women the HPV vaccine so whereas the servivax product insert itself is mentioning that no human studies have been done on fertility pregnancy or you are trying to be pregnant the vaccine is not to be given lactating mothers no data has been done so when there has been no trials and no study at all on the fertility of women after the HPV vaccine on what basis can it be safe and effective secondly worldwide there has been a major what's that compensation program because after vaccination HPV vaccine there has been ovarian failure it is a recorded major compensation has been given for ovarian failure after the HPV vaccine and whereas this servivax product insert says there has been no testing no studies what you are saying about there are no longitudinal studies no studies at all because for example when you are even with covid for example there was so much thinking does covid cause menstrual problem does it cause problems in fertility we don't know because we don't have that much data so yes there are not in I would absolutely agree with you that we do not have studies so overall you have to believe and understand the information properly and then move forward but ma'am agree believe is fine but it has to be on data because your claim said that it does not affect fertility but there has been studies at all on that so ab tak aap ko ia sajjha gaya hooga ki kis tarah se agar praja mein darwariyou mein naked emperate syndrome a woh samaj ke liye nukis saan dhe ho sakta hai jana lewa ho sakta hai khatra ho sakta hai to conclude this aapko sir ye karna hai ki journal of royal society of medicine joki 2020 maha is me jab se hp vaccine launch by tup se leake abhi tuk ka kya rizal nikla woh is research report hai is to aapki jayengi aapki rong te kha jayengi aur aapko uski sachai pata karna bhi samaj na bhi asan ho jayega leake in sab ke bau juud bhi jabki is tari evidence bilkul clearly dharatal pere hain in sab ke bau juud bhi bhi bha bharat me Serum institute of india jay wohi naam hai jen jen n n aapko wohi khorak dhe joh kovit ki vaksin lag jis ki wajah se ab sachai sámane aapko pata hi hai ki kis tari kha 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 ٹیکہ کا سائیڈ افکٹ سے آپ کے پریبار جنوں میں اگر ڈیتھ ہوئی یا سائیڈ افکٹ آپ کو آئے اس کے باوجود بھی مو کھولنے کو سچ بولنے کو نہ تو تیار ہیں نہ اس کو دیکھنے کو تیار ہیں آپ ویل فلی اس صفی جھوٹ کا پارٹ بن کے ہی رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے سماج یہاں پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو بول دوں کہ اگر ایچ پی ویکسین بھارت کے ہر لڑکیوں وہ لگ جائے تو آنے والے دنوں میں اگلا جنریشن آ پائے گا کی نہیں یہ بولنا بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پہ جب سیرم انسٹر اف انڈیا نے یہی ایچ پی ویکسین کو بھارت میں لانچ کیا تو انہوں نے بھی ٹرائل کیا کیونکہ ٹرائل پہلا سٹپ ہے کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے ٹرائل کا نتیجہ اگر آپ دیکھیں گے اس میں جا کے آپ ٹرائل کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پورا دے دیا ان کا لنک اور ٹرائل کا نتیجہ یہ کہتا ہے کہ ٹرائل میں جن لڑکیوں نے ان کا بنایا ہوا ایچ پی ویکسین لیا اس میں لگ بھگ 48% یعنی کی ہر دوسرے لڑکی کو adverse side effect adverse reaction ہوئے adverse reaction کیا ہوئے اس کی جو لسٹ ہے وہ یہ لسٹ ہے اور اس کی لسٹ میں اگلی لسٹ یہ ہے یہ دو لسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ لگ بھگ ہر طرح کی بیماریاں ان کے ہو گئی اور یہ side effect کئی پارٹ ہے اور یہ اگلی دو سال کے ٹرائل میں یہ سارے side effect دیکھے گئے کتنے لڑکیوں میں لگ بھگ ہر دوسرے لڑکی ہیں 50% 48% اس کے باوجود بھی یہ ایچ پی ویکسین جو سیرم انسٹیوٹو اف انڈیا نے بنایا ہے یہ وہی کمپنی ہے جنہوں نے آپ کو دو خوراک دیئے تھے جو آج بھی پستا رہے لیکن اپن لیا بولنے کو تیار نہیں اور یہ ویکسین بھی اب پورے جوڑ شور سے پروپگینڈا میڈیا کے مادیم سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کا بڑا کلیر مقصد ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا پچھلے لگ بھگ 20 سالوں میں مرک کمپنی نے اپنے 50 کروڑ سے زیادہ ڈوزز ایچ ویکسین کے پورے دنیا میں بیچے ہیں جس سے ان کی کمائی ہر سال کی لگ بھگ 30 ہزار کروڑ سے لے کے سیل پچاس ہزار کروڑ تک کی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مرک جو ہے it has done all this business in partnership with their گورنمنٹ تو جس میں سرکار کو حصیداری ملے ایک موٹا رقم ملے تو سرکار اکثر آنکھیں بند کرنے کو تیار ہو جاتی ہے at the cost of the citizen اور اس میں دوش citizen کا بھی ایکولی ہے because آنکھیں تو آپ کی بھی بند ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد سارے ثبوت آپ کے آنکھوں کے بالکل سامنے آنے کے بعد بھی یہ آنکھیں لگ بھگ بند ہی رہنے والی ہیں جب تک کی ہمارے دیش میں چند شکہ آزاد بال گنگ درکتے لگ جیسے لوگ دوبارہ زندہ نہ ہو جائیں دوبارہ پیدا نہ ہو جائیں جب کی یہ جو دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ سروائیکل کینسر کو بچانا چاہتے ہیں اس سے دنیا کو دیش کو بچانا چاہتے ہیں بچوں کو بچانا چاہتے ہیں پرود یہ ہے اگر آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں کہ جیسے ہی بیٹر ہائیجین ملتا ہے کلیننگ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس سے سروائیکل کینسر بھی اور باقی سارے کینسر بھی اپنے آپ ہی گائے بہنے لگتے ہیں تو یعنی کہ اگر صحیح معنی میں ہمیں یہ چنتہ ہے کہ بچوں کو یا بڑے ہونے کے بعد ان کو سروائیکل کینسر کوئی بھی کینسر نہ ہو تو اس کا جواب بھی یہی پہ ہے اسی دھراتال میں صرف امپروڈ نیٹریشن کلین بارٹر بیٹر ہائیجین دے دو تو اس سے ہی یہ جو کینسر کے چانسز فور دیٹ میٹر کسی بیماری کی چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں تو اگر تو گورنمنٹ کو تو یا آپ کو یا سوسائٹی کو ایز اے ہول کام کرنا ہی ہے تو اس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے لیکن اس ڈائریکشن جب کام کریں گے تو یہاں پہ there is no way to earn money کمائی کا کوئی طریقہ نہیں ہے جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائے جتنے سارے ریسرچ پیپر ابھی تک آپ کو دکھائے یہ سارے ریسرچ پیپر اگر آپ کو دیکھنا ہے پڑنا ہے سمجھنا ہے تو یہ سارے ریسرچ پیپر آپ کو اس لنک میں مل جائیں گے بشروب ڈاٹ کام سلیش ایچ پی بی یہ آپ ضرور پڑھئے خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نو سال سے چودہ سال کے اور یہ مجھ سمجھئے کہ چھوٹے بچے نہیں ہیں تو آپ بچ گئے یاد رکھئے اس طرح کی شڑین تب تک ہوتے رہیں گے جب تک آپ نیکیڈ ایمپرر سنٹروم والی بیماری سے گرس رہیں گے اب بات جو ہے کی ایچ پی ویکسین کا سروائیکل کینسر سے کیا کنیکشن ہے کیسے ایچ پی ویکسین سروائیکل کینسر کو بچائی گی یا ایسے ہونے سے روکے گی اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کا جو تتھ دیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے میں ایک ادھارن لیتا ہوں ادھارن لوں گا جو یہ دو تین دن پہلی کی خبر ہے اس سے یہ اکثر ہوتا رہتا ہے بھارت میں بھی باقی دیشوں میں بھی بس کے ایکسیڈنٹ سے لوگ مرتے ہیں اور جب بس کے ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی یاتری تھے ان میں سے کافی غائل ہو جاتے ہیں کافی مرتے ہیں یہ دیکھا گیا کہ ہمارے دیش میں ہر سال لگ بک تیس ہزار بس کے ایکسیڈنٹ سے جو اس کے اندر بیٹھے گا بس کے ایکسیڈنٹ سے ہر سال تیس ہزار ڈیتھ ہوتے ہیں لیکن یہ ایکسیڈنٹ کا کارن کیا ہے یہ تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک سراخ ملا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں جو بیٹھے یاتری ہیں ان میں عدیتر یاتری سفید بال والے تھے ایسیمشن ایک ایسیوم سٹوڑی بتا رہا ہوں میں آپ کو کی تو ایک ہائپوتیسیس بنا دیا گیا کی بس کا ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ذاتر لوگ یا سفید بال والے لوگ بیٹھتے ہیں تو دونوں میں کوڑیلیشن ہے مور بس ایکسیڈنٹ بکاوز مور گری ہیر پیپل تو اسی لیے سرکار نے ایک نیم لاغو کر دیا کی بس میں وہی انسان چڑھے گا جس کے بال کالے ہیں اور جس کے بال کالے نہیں اور بس میں چڑھے گا تو بس میں ایک بندہ کھڑا ہوگا اس کے بال پھٹا پھٹ کالے کر دے گا ایک نیا بلیک ہیر ڈائی سرکار نے ریلیس کر دیا اور وہ پورے ہر جگہ ہر پرانت میں یہ لگانا ہی لگانا ہے اور بس میں چھکے بیٹھے گا ایک آدمی بلیک ہیر ڈائی لے کے اور جیسی اس کو کہیں سفید بال دکھائے دیں گے پھٹا پھٹا کالے کر دے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے سب کے بال کالے ہو جائیں گے تو بس کا ایکسیڈنٹ کم ہونے لگے گا جائر سی بات نہیں کوریلیشن is not an association جسٹ بکوز زیادے لوگ ایسے ہیں جن کے بال سفید ہیں وہ بس میں بیٹھتے ہیں تو بس کا ایکسیڈنٹ ہوں گا تو وہی ریسپانسبل ہوں گے ایسا کوئی کوریلیشن نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے there is no logic behind it تو یہاں تک کی بس کے ڈرائی ور کے بال کالا کر سفید ہیں تو جبکہ وہ بس ڈرائی ور گاڑی چلا رہا ہے تو وہ جو ڈائی کرنے والا سمیلٹین سے اس کے بال کو فٹا بٹ کالے کر رہا ہے اب اس کے نتیجے کیا نکلے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں نتیجے ایسا کچھ نکل سکتا ہے کیا اس سے ایکسیڈنٹ کام ہوگا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ اور بڑھ جائے کیونکہ وہ ڈرائی ور نا سر نا پیر کی لگ رہی ہے اب بلکل سر اور پیر کی لگے گی جب اس کو میں ایچ وی ویکسین اور کینسر کے کانٹیکس میں جوڑوں گا جوڑتے ہیں پہلے تو سروائیکل کینسر سرویکس ہوتا کیا ہے ویجائنا اور یوٹرس کو جوڑنے والا جو پارٹ ہے بوڈی کا ان کیس آف فیمیل اسے کہتے ہیں سرویکس اور وہاں پہ کینسر ہو جائے تو اسے بولیں گے سروائیکل کینسر ہر سال قریب 77% 77,000 ڈیتھ ہوتا ہے ایسا افیشل آنکڑا ہے سرویکل کینسر سے اب جن لوگوں میں سرویکل کینسر سے ڈیتھ ہوا یہ خوچ کی جانے لگی کہ وہ سرویکل کینسر ہوا کیسے ان لوگوں میں پایا گیا اس بس ایکسین کی طرح کہ ادھیک تر کے سرویکل میں HPV وائرس ہے human پیپیلوما وائرس ہے بہت سر اور وائرس بھی ہے لیکن human پیپیلوما وائرس بھی ہے تو automatically یہ مان لیا گیا کہ human پیپیلوما وائرس ہی اس انسان کو سروائیکل کینسر دے رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے کیونکہ اس میں سفید بال والے لوگ بھی بیٹھے ہیں تو جرور یہ سفید بال والے لوگوں کی وجہ سے ہی magically ایکسینٹ ہو رہا ہے اسی طرح کا کوڑیلیشن بنایا گیا جبکہ یہ بات ہمیں پتا ہے صدیوں سے کہ جب سے انسانیت دنیا میں ہے تب سے HPV human پیپیلوما وائرس ہمارے باڈی میں as a carrier رہتی ہی ہے تو اس وائرس کا باڈی میں رہنے سے ہمیں کینسر ہوئی جائے گا ایسا کوئی کوڑیلیشن نہیں ہے کوڑیلیشن صرف اتنا ہے کہ ہماری ایمونٹی اگر بہت کم ہو جاتی ہے تو کسی بھی طرح کا وائرس رہے گا تو وہ اور فیلنے لگے گا ہماری ایمونٹی کم ہوتے ہی اور اس سے ہم بیمار پڑتے ہیں چاہے وہ human پیپیلوما وائرس کی بات کریں یا influenza وائرس کی بات کریں یا corona وائرس کی بات کریں کسی بھی طرح کا وائرس اپنے لیمٹ سے باہر تب ہی نکلتا ہے جب ہماری ایمونٹی کمزور ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے بس ڈرائیور چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر بس کے بریک فیل ہو گیا تو اسے مرنا ہی مرنا ہے اگر آپ کی ایمونٹی فیل ہو گئی تو اس میں کوئی وائرس ہو بیکٹیریہ ہو نہ ہو یہ going to die میں ایک چیلنج دیتا ہوں آپ ڈھون کے نکال لیے کوئی ایسا پیپر جس میں یہ ثابت ہو گیا ہو کہ ہاں یہ ہیومن پیپل نو وائرس نے ہی اس انسان کے اندر سروائیکل کینسر گھسا دیا اور جس کی ویس کی ڈیت ہیومن پیپل وائرس ہے ایسے بہت لوگ ہیں جن کے باڈی میں ہیومن پیپل وائرس ہو سکتا ہے اور ہمیں کوئی دکھت نہیں تو دونوں طرح کے لوگ ہیں جن کو دکھت نہیں ہے ان کے باڈی میں بھی 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 تو اس بات کو میں سمجھ نہ پڑے گا تو یہ میں آپ کو اتنا ایمفیس دے کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹرپ سے باہر آئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں جو سر بیماریوں سے ڈیتھ کی لیکن پہلے تو میڈیا میں بار بار ٹی وی میں دکھا دکھا کہ سر بیماری تاکہ جب بچوں کو دینے کی بار آئی گی تو وہ ڈر کا ماحول پہلے سی کر دیا گیا تھا آپ امیدیت اس کو مان جائیں گے ایون ایف آپ نے یہ سارے رسل پہ پڑے ہیں تب بھی that emperor who was naked naked emperor syndrome کے تحت آپ اپنی آنک کان ناک بند کر لیں گے اور آپ چھوڑ دیں گے جو بھی ہو رہا ہے حالات کے حساب سے ہونے دیں گے لیکن نقصان آپ کا نہیں ہوگا آپ کے آنے والے generation کا ہوگا اور آپ کے آنے والے generation ختم ہوگئے تو اس سے بڑا نقصان کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں خاص طور پہ آج کے دن 23 جولائی جبکی اس دن دو مہا پروشوں کا جن ہوگا تھا جنہوں نے بھارت کو آزاز دلائی تو کیوں نہ ایک مہیم شروع کیا جائے مہیم یہ کہ ہمیں انگریزی دوائیوں کے پروپیگنڈا سے آزادی دلانی ہوگی آپ نے دیکھا آج ہی دو پیشنس کی بات کی ایک نے بون میرو ٹرانس پلانٹ سے پیشہ چھوڑایا دوسرے نے ہارٹ ٹرانس پلانٹ سے پیشہ چھوڑایا اور پچھلے دنوں میں میں نے پچھلے دو سال میں آپ کو دکھایا کس طرح اور ویڈیو دیکھ کے انہوں نے گھر پہ ہی ڈی اپی ڈائٹ کیا ہٹ وٹ ریمشن کیا ہیڈ ڈیلیس کیا اور اپنے کڈنی کو ٹھیک کر لیا ڈیالیس سے پیچھے چھوڑا لیا اپنے کڈنی کو ٹھیک کیا ٹرانس پیچھے چھوڑا دوائیوں سے پیچھے چھوڑا دوبارہ نورمل پٹری پہ آگے ان کی زندگی تو ٹھیک اسی طرح سے آج اس کڑی میں ایک نیا ٹیکنیک آپ سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکنیک جو ہے جس کا نام رکھا ہے اور اس ٹیکنیک میں آپ یہ سارے لنگ ڈیزیز چاہے استما ہو بلنکائٹیز ہو کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہو یا نیمونیا ہو لنگ کینسر ہو ٹیبکلوسیز ہو آئیلڈ ہو یہ ساری بیماریوں کو کیسے ٹھیک کریں اس پہ ایک پروٹوکال اور اس پروٹوکال کا نام ہے ڈی اے ای ڈی 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 کیلئے صرف یہ سمجھنا پڑے گا آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں کی اس دنیا میں اس دھرتی میں جتنے بھی پرانی آیا ہیں خاص طور پہ انیملز ان سب کو بھگوان نے شاید ایک جتنا سانسیں دی ہوئی ہیں چالیس کروڑ سے لے کے ساٹھ کروڑ کے بیچ نمبر سانسیں اب چوہ جو ہے ان چالیس کروڑ سانسوں کو بڑی تیجی سے خرچ کر دیتا ہے ہر ایک منٹ میں دو سو بار سانس لے دیتا ہے تو چوہ اس چالیس کروڑ سانسوں کو تین سال میں خرچ کر کے مر جاتا ہے لیکن ایک خرگوش تھوڑی کنجوسی سے سانسوں خرچ کرتا ہے کریب ایک منٹ میں سکسٹی ٹائم سانسیں لیتا ہے ہر سیکن ایک بار سانس لیتا ہے تو یہ بارہ سال میں ہی سارے سانسوں خرچ کر دیتا ہے اور یہ اوپر چلائے آتا ہے کتہ جو ہے تھوڑی سی اور کنجوسی کرتا ہے ایک منٹ میں جاتی ہے ایلیفنٹ جو ہے انسان سے بھی زیادہ تیج ہے وہ ایک منٹ میں قریب بارہ سانسے لیتا ہے تو ایلیفنٹ کی زندگی قریب نبی سال کی ہو جاتی ہے ایک کچھوہ جو سب سے تیج وہ ایک منٹ میں لگ بگ آنٹ بار سانسے لیتا ہے یعنی کی ایک کچھوہ اسی لیے شاید دیڑ سو سال جیتا ہے اگر آپ closely observe کریں تو آپ پائیں گے الگ الگ انیمل کی بریدنگ کے جو ریٹ ہے اس سے ان کا لائیس پین کو آپ کو لیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھئیے ویڈیو میں کس طرح سے خرگوش تیجی سے سانسے لے رہا ہے اور ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں ایک بار سانس ہے اس کے کمپیرزن میں دیکھیں کتے کی سانس لین کی سپیڈ بڑی تیز تو ہے لیکن شاید خرگوش سے کم سپیڈ ہے لیکن اگر آپ کچھوے کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھوہ کتنے دھیرے دھیرے سانس لیتا ہے تو سانسوں میں چھپا ہے کہ آپ کتنے لمبے تک جیئیں گے اور کتنا ہیلدی چھئیں گے اور جب سانسوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ اندر ایک خاص طرح کی جگہ ہے جسے سائنس بولتے ہیں یہ سائنس کیا ہے اسے آپ دیکھیں تو یہ ایک خالی جگہ ہے اور اگر آپ 3D میں دیکھیں گے تو جو پنک آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تین چار جگہ کیویٹیز دیکھ رہے سائنس سائنس کو دکھانے کے لیے چھوٹا سا موڈل میرے پاس ہے یہ موڈل اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دانت ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کو ایسے دکھاتا ہوں یہ گڑھا ہے اور یہ آپ بول سکتے ہیں سائنس یہ ریزرور ہے جہاں پہ خاص طرح گیس سٹور ہوتا ہے بنتا اور سٹور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نائٹرک اوکسائیڈ تو ہمارے سائنس میں ایک خاص طرح گیس یا بولیں خاص طرح کی دوہ جو یہیں بنتی اور یہیں سٹور ہوتی ہے اس کا نام ہے نائٹرک اوکسائیڈ اب اس کے آگے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو ریسپیریٹری سسٹم میں پورا ہمارا لنگ ہے جو پورا ٹریک ہے جہاں سے ریسپیریشن ہوتا ہے ایون ای انٹی ہے اس کی صاف صفائی کی کیسے کلین کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو دو شب سمجھنے پڑیں گے ایک تو ہے میوکس ایک ہے سیلیا سیلیا کو سمجھنے کے لئے آپ امیجن کیجئے کپڑے دھونے کا برش اور میوکس کو یوں مانی جیسے پانی کپڑے کو صاف سے دھونے تو آپ کو پانی چاہیے اور برش سے آپ دھولیں گے لیکن کئی بار برش اور پانی کافی نہیں ہوتا آپ کو ڈیٹرزن پاؤڈر بھی چاہیے تاکہ وہ کلین کر سکیں یہ وہ ڈیٹرزن پاؤڈر جس میں ہیرز بول سکتے ہیں جو پورے ٹریک میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اور یہ موکس تو پتہ ہی ہے یہ بھی ہر جگہ ہے تو جب یہ سیلیا ہلتا ہے برش کی طرح کام کرتا ہے اور یہ جو پانی پہنچتا ہے تو کلینزنگ ہوتی ہے تو ایک تو پیونکشن ہوتی ہے ہے یا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پہ ایک بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب آپ سن رہے ہیں تو بھی آپ کے پورا ریسپریٹری ٹریک میں کلینزنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو سائنس ہے یہاں سے وہ نیٹرک اکسائیڈ اپنے آپ ہی جا رہا لگ جگہ پہ اور سیلیا اور موکس اپنا کام کر رہے ہیں اور کلینزنگ ہو رہی ہے لیکن شاید یہ کلینزنگ آپ کے باڈی میں اس وقت زیادہ ہو رہی میرے باڈی میں یہ کلینزنگ زیادہ ہوتی جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو مو سے سانس لیتے ہیں ان میں نائٹری اوکس کم جائے گا تو نائٹری اوکس اوکس کئی سارے کام ہے بیسائی کلینزنگ اس کا ایک کام ہے آپ کے دماغ کو بھی شاپ رکھ رکھ نا آپ باہر کریں گے ایسے بچے جن کا مو اکثر کھلا رہتا ہے اور جو سوتے مو سے سانس لیتے ہیں ان کی من اویلیٹی بھی کم ہوتی ہے اور کئی بار ان کے سمٹم ای ڈی ای ڈی کے جیسے آٹیزم کے جیسے دکھائی جاتے ہیں تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اس اگزامپل کے مادیم سے نائٹری اوکسائیڈ کا بڑا امپورٹن رول ہے آپ کے ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا اور آپ کے مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا اور یہ نائٹری اوکسائیڈ زیادہ چیزے باڈی میں سپریڈ ہوتا ہے جب آپ نوز بریدن کرتے ہیں جو ہم میں سے دکھتر لوگ ناک سے ہی سانس لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایمپورٹن بات ہے اگر کوئی بیمار ہے کسی کو لنگ ڈیز آرڈر ہے کسی کو سی او پی ڈی ہے کسی کو اس تمہ ہے کسی کو یا پھر آپ کو تیمپوریلی انفلونزا ہو گیا ہے آپ کو کوئی فلو ہو گیا ہے آپ کو کوئی سائنس کی بیماری ہے تو یا ٹینیٹر ہے آپ کو تو ایسے میں یہ کرنا پڑے گا کہ جو دوائی ہے نائٹر اوکسائید ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھنی ہوگی اور اس کا اپیوگ بڑھنا ہوگا جب یہ زیادہ خپت ہوگا زیادہ لگے گا تو جو بیماری لگ چکی ہے وہ بیماری جلدی ہو جائے گی یہ ایک نیا سائنس ہے اس کو سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں کی کی آپ کا نائٹر اوکسائید جو آپ کے سائنس میں جمع ہے وہ زیادہ فلو ہو تاکہ کلنزنگ زیادہ ہو اور کلنزنگ زیادہ ہوگی تو آپ کے لنگ ڈیزورڈر ٹھیک ہو لگیں گے اور اکثر پہلے تین چار دن میں ہی اس کا فرق دیکھنے لگ جاتا ہے ذرا سوچئے آپ میں سے وہ لوگ جو بائی پیپ مشین پر نیر ہیں یہ جندگی بھر آپ لینے کی سلا دی جاتی ہے ذرا سوچئے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو انہیلر یوز کرتے ہیں آپ بولیں ہاں لیکن اگر پوچھوں کیا آپ ایسے لوگوں کسی سے ملے جو پہلے انہیلر یوز کرتا تھا اب نہیں کرتا ایسا کوئی نہیں ہوگا ایک بار اس کے بھندے میں آگئے تو جندگی کے لینے کی بات کریں جبکہ سچا یہ ہے کہ جو میں دو منٹ میں بتانے جا رہا ہوں اگر ایسا آپ کر لیں تو آپ سی پیپ مشین بائی پیپ مشین انہیلر ان سے بڑی تیجی سے پیچھے چھوڑا سکتے ہیں ہمیں شاہ کے لئے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں اور ہمارے پیشنٹ نے یہ کر دکھا ہے لیکن اس ٹریننگ کے مادیم سے آج کا سی شک ہے تو یہ ٹیکنیک میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ یا آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہو جن کو لنگ ڈیزورٹر ٹرین ٹریک میں نائٹر اوکسائیڈ زیادہ فلو ہو اور جس سے کلنزنگ ایبیلیٹی کی وجہ سے آپ کے جو لنگ ڈیزورٹر ختم ہو جائے یہ کب ہوگا یہ ہوگا جب آپ ہمیں کریں گے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ مو آپ کا بند ہے اور تب بھی آپ آواز نکالنے کر رہے ہیں فر ایگزیمپل ہم 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 تچلی میں مون بند کر کے گانا گنگنان کوش کر رہا ہوں یا پھر جب آپ کرتے ہیں اوم تو مو بند ہے آواز نکل رہی ہے مو بند ہونے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں ہمیں جب یہ ہمیں ہوتا ہے تو آپ کے اندر انٹرنل سسٹم میں کچھ اس طرح کے وائبریشن ہوتے ہیں جو نائٹری اوکسائیڈ کے فلو کو بڑھا جاتے ہیں ہمیں کیسے کرنا ہے گنگنانا ہے فر ایگزیمپل ایک گھانا پلے کرنا آپ اوکی سٹوک تو یہ جو گنگنانا جیسے بولتے ہیں یہ ہمیں ہیں اور اگر یہ کریں گے لگاتار قریب روز تیس منٹ پندرہ سے تیس منٹ کریں گے تو یعنی کی اس وقت آپ کی نائٹری اوکسائیڈ پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے وہ زیادہ فیل رہا ہے اور کلینزیں زیادہ ہو رہی ہے یا پھر نیچس تیسرا موسیقی 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 سب سے کم اور جب موسیقی 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 نیچس سو رہے ہیں تاکہ ان کا انکریج کر پائیں کہ وہ مو سے نہ سانس لیں وہ ناک سے ہی سانس لیں جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں تو نائٹری اوکسائیڈ جو فلو ہے وہ چھے گناہ زیادہ ہوتی ہے جب مو سے سانس لیتے ہیں اب اس کو جب ہمیں کرتے ہیں جب آپ ہمیں کرتے ہیں تو قریب پندرہ گناہ زیادہ نائٹری اوکسائیڈ فلو بڑھ جاتا ہے اس سائنس سے پورے رسپریٹری ٹریک میں کمپرینگ کنپرینگ کنپرینگ مو میرے تو میری نائٹرکسٹ پروڈکشن اس وقت پندرہ گناہ زیادہ ہے ان کمپیرشن ٹو جب میرا موہ تو بندے لیکن میں کچھ بول نہیں رہا ہوں تو جب پندرہ گناہ زیادہ نائٹرکسٹ اگر فلو ہوتا ہے تو اس سے بڑے سے بڑے لنگ ڈیزورڈر ٹھیک ہو جاتے ہیں اب اس بات کو تھوڑا ٹھیک سے سمجھ لیتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو تین سٹپ سمجھا رہا ہوں یہ تھری سٹپ آف دے دین پروٹوکال پہلا سٹپ ہے دی آئی پی ڈائیٹ جیسے ہی آپ کو کوئی لنگ ڈیزورڈر کا پیشن ملے آپ آنکھ بند کریں بولیے کہ دی آئی پی ڈائیٹ پر رہنا ہے آپ کو دی آئی پی ڈائیٹ تو آپ کو پتائیے سٹپ ٹو نائٹرک آکسائیڈ بریدنگ جو میں نے ابھی آپ کو سکھایا پندرہ سے تیس منٹ کم سے کم اگر یہ چار گھنٹے کر لیں تو تو بڑی تیئی سے آپ ٹھیک ہونا لگیں گے کسی انسان کو چار گھنٹہ مشکل لگ سکتا ہے لیکن وہی انسان جب آکسین سینڈر لے کے وہ بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کو آسان لگتا ہے تو وہ بوجھ اٹھانے دیجئے اور وہ بوجھ جندگی پر اس کو اٹھانا پڑے گا نہ کہ وہل یہ بوجھ اس کے لیے ہے اس کے پریوار کے لیے بھی ہے جب اس طرح سے آپ کسی کو انکریج کریں گے تو اس کو چار گھنٹے بھی کم لگیں گے اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو چار گھنٹے کرنا ہے جب بھی ٹائم میرے جب بھی کھالی ہیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ ساتھ میں گھنٹہ بھی رہے ہیں اور وہ جندگی پر نہیں کرنا ہے تھوڑے دن کے لیے کرنا ہے اور جب ٹھیک ہوئے تو کرنا بند کرتے ہیں that is the step two نائٹلوکسل بریدنگ step three no and no breathing یہاں پہ no breathing کا مطلب ہے less breathing یہاں پہ آپ کو یاد دلاتا ہوں جو تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ total amount of breathing god نے شاید ہمیں fix دی ہے جو جتنا slow breathing کرتا ہے کم breathing کرتا ہے less breathing کرتا ہے اس کی آئیوہ health اتنی زیادہ دنوں تک اچھی رہتی ہے تو slow اور less breathing کیسے کریں no breathing اس کا جو technique ہے وہ technique بہت سیمپل ہے اور وہ technique یہ ہے جیسے اس وقت بھی جب آپ مجھے سن رہے ہیں یا میں جب بول رہا ہوں تو ہم inhale کر رہے ہیں exhale کر رہے ہیں لیکن وہ automatic mode میں ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہے کہ ہم inhale کر رہے ہیں پھر exhale کر رہے ہیں وہ automatic ہو رہا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ جب آپ exhale کرتے ہیں جیسے پہلے سانسیں اندر گئی automatically پھر جب سانسیں باہر آتی ہے سانس باہر آنے کے بعد اس کو وہیں hold کر دیں for 15 seconds 10 سے 15 seconds جتنے seconds آرام سے hold کر پاتے ہیں اور جب آرام سے نہیں کر پا رہے ہیں تو دوبارہ normally breathe کریں پھر دوبارہ سانسیں باہر گئی پھر 10 سے 15 seconds یا جب تک آپ آرام سے hold کر پا رہے ہیں اس طرح سے جب آپ کریں گے ابھی آپ لگ بھگ ایک منٹ میں پندرہ rate of breathing پندرہ بار آپ inhale exhale کرتے ہیں تب ایک منٹ میں پندرہ کی جگہ دس بار ہی آپ inhale exhale کریں گے تو ایسا اگر آپ آدھے گھنٹے کر لیتے ہیں روز یعنی کی ایک تو وہ ہم ہی ہو گئے جس کی بات کر رہا تھا اور تیسرا ڈی ای پی ڈائٹ جب یہ تینوں سٹیپ آپ کریں گے تو within a week's time آپ کے جو symptoms ہیں for example جو استما کے patient ہیں اگر وہ دو بار ان کو inhale لینا پڑتا ہے دن میں تب ہی وہ normalize رہتے ہیں تو دو بار کی جگہ hopefully وہ ایک ہی بار رہ جائے گا اور پھر بھی کرتے رہے تین مہینہ لگاتار تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک بار لینے کی ضرور پڑ رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ صرف ان تین سٹیپس میں جس میں کچھ بھی پیسہ involved نہیں ہے ویسے بھی آپ کھانا کھاتے ہیں normal کھانا کی جگہ ڈی ای پی ڈائٹ آپ کھا رہے ہیں اور اس میں تو صرف آپ کا time لگنا ہے وہ بھی کھالی time جس time آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جس time کوئی بھی ایسا productive کام نہیں کر رہے ہیں اور کوئی یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ یہ دونوں practice کر سکتے ہیں مال لوگ کسی کا wait کر رہے ہیں تو کبھی پانچ منٹ کے لیے کبھی سات منٹ کے لیے less breathing آپ practice کر سکتے ہیں تو دنیا بھر میں اس کے ہزاروں research paper چھپ چکے ہیں اور ان میں سے کچھ research paper اس وقت آپ کے screen پہ ہیں آپ دیکھئے یہ research paper سے یہ پہلے چلتا ہے یا پھر sinus کے symptoms ہیں یا پھر asthma کے symptoms ہیں وہ سارے symptoms ٹھیک ہونے لگتے ہیں and literally آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں ایک 1950 میں ایک رشیان scientist ہوا کرتے تھے دکٹر ہوا کرتے تھے ان کا نام ہے buteocos studies buteocos ان کا نام ہے اور انہوں نے سب سے پہلی بار اس طرح کے science کو introduce کیا تھا اور تب سے لے کے ابھی تک دنیا میں الگ الگ جگہ پہ ان کے نام سے یا اس طرح کے اور نام سے کئی سارے clinic ہے جہاں پہ لوگوں کو صرف breathing کو اس پرکار control کر کے کچھ ہی دنوں میں asthma یا اس طرح کے COPD اس طرح کی بیواریوں سے ان کو آزادی دلائے جاتا ہے لیکن پھر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم انگریجی دوائی کے گلام ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ جو technique میں نے بتایا اس میں science تو ہے لیکن commerce نہیں ہے بولا جائے کی سی پیپ بائی پیس مشیر خریدو تو اس میں ستر ہزار سیزار خرچوں گے ایک کٹ ڈاکٹر کو بھی ملے گا لیکن کسی کو اگر بولیں گے آپ کو humming کرنا ہے اور آپ کو لیس بریدنگ کرنا ہے دی آئی پی ڈائٹ پہ رہنا ہے تو اس میں there is no commercial transaction آپ نے بولا اس نے سنا اس نے خود کر لیا اس نے ٹھیک ہوگے تو یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ یہ سارے techniques جو scientific ہیں validated ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اور بڑی تیزے ٹھیک ہوتے ہیں there is no side effect also اس کے باوجود بھی جتنا یہ لوگوں تک پہنچنا چاہے وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے تو خیر آج میں امید کرتا ہوں بھائی آج کے دن دو بہت بڑے مہا پروش پیدا ہوئے تھے ان کو یاد کرتے ہوئے سہی ایٹ آج کے دن ہم یہ تھوڑا سا initiative لے سکتے ہیں کہ سچائی کا ساتھ دیں اور اس طرح کا شدینت جیسے HPV vaccine اس کا جو پردہ فارش کرنے میں کچھ تو آپ ایکشن لیں بکوز آپ اور ہم ہمارا جو یہ ریسپونس بیلیٹی ہے کہ آنے والا جنریشن ٹھیک تھاک ویسی آئے جیسے پہلے جنریشن آئے اور جس کی ویسے ہم پیدا ہوئے ٹھیک تھاک ہی پیدا ہوئے اور جو نالجج میں نے آپ دی اور آپ میں سے وہ لوگ جو نئے جھوڑے ہیں ان کو ڈی پی ڈائیٹ کیا ہے گریڈ سسٹم کیا ہے زیرو وول کیا ہے یا سرکریڈ ویزو ستمیلیشن تھرپی کیا اگر ان کا گیان نہیں ہے تو آپ یہ ہمارا ایک کورس ہے سرٹیفیکشن کورس ان ان ٹیگریٹی میڈیسن سی ایم ہفتوں کا کورس ہے آن لائن کورس سرٹیفیکشن پارٹنر شیردر یونیشتی سا آپ کو سرٹیفیکشن ملے گا تین مہینے کورس یعنی 12 وی ہر سنڈے کو دو گھنٹی کی کلاس ہوتی ہے سنڈے صبح 9 سے 11 اور اس میں جب پارٹسپیٹ کریں گے تو اسی طرح کئی سارے ٹیکنیک آپ سیکھ جائیں گے چاہے امرجنسی مینجمنٹ ہو چاہے لائف سٹیل ڈیز ہو چاہے انفیکشن ڈیز ہو اور یہ وہ ٹیکنیک ہیں جو پارفول تو ہی لیکن کس افی بھی ہیں اور ایسے ہیں کہ جو گھر پہ ہی آپ کر سکتے ہیں اور کسی گھو کئی ہ یا اس کی فیس 10,000 روپے اس کو دینے میں انٹرس نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ سیغھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے کچھ سکتے ہیں اور اس طرح سے تھوڑا بہت ہی آپ ان انگریجی دوائیوں کے ٹرپ سے بچ سکتے ہیں تو خیر اس کے ساتھ آج کا یہ کر کر میں یہ پہ پہ کرتا ہوں آل دی بیسٹ تھانک ی